بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے الیکٹرو کیمیکل سیل ٹھیک ہے پچھتی لیکچر میں ہم نے ریڈاکس ریکشن کے بارے میں پڑھاتا آج ہم الیکٹرو کیمیکل سیل پڑھیں گے اب الیکٹرو کیمیکل سیل کیا ہے اب سیل کا مطلب ہوتا ہے کمپارٹمنٹ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کمپارٹمنٹ کمپارٹمنٹ مین ایک خانہ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو الیکٹروکیمیکل سیل کیا ہوں گے تو الیکٹروکیمیکل سیل آپ کے پاس وہ کمپارٹمنٹ وہ آپ کے پاس ڈیوائسز ہوں گے جس میں آپ کے پاس انٹر کنورجن ہوگا بٹوین الیکٹرکل انرجی اینڈ کیمیکل انرجی تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اڈیوائز انوچ انٹر کنورجن اپ الیکٹرکل انڈ کیمیکل انرجی سٹیک پلیس اس کارلڈ الیکٹروکیمیکل سیل الیکٹرو کیمیکل سیل کیا ہوں گے وہ ڈیوائس ہوں گے جس میں آپ کے پاس انٹر کنمرجن ہوگا بٹوین الیکٹر کو انینرژی اینرژی اینڈ کیمیکل انڈ تھیک ہے تا انٹر کنمرجنNEY کہ کو انٹرکنمرجن کیمیکل میں کرنے راہا ہوگی تو اسی ڈیوائس کو ہم کہہیں گے الیکٹری کنمرجن سل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انти انرژی ouensive ان رژی اینرژی ہے لیکن ایک کیمیکل انرژی یا انرجی آپ کو دے رہا ہوتا ہو ایدر کمیکل ریشن تک پلیس با یزنگ الیکٹرک کرنٹ ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس الیکٹرولیسز ہے الیکٹرولیسز مینز چارج انلائیسز مینز بریکنگ آپ کے پاس جب کوئی ایانک کمپاؤنڈ آپ کے پاس ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے ایونائز ہوتا ہے بائی پاسنگ الیکٹریسٹی تو اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرولیسز کیا کہتے ہیں الیکٹرولیسز یہ اب ہم آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کرنٹ اسے الیکٹرک کرنٹ پاس ہوگا ٹھیک ہے مطلب کہ الیکٹرک انرجی کیمیکل میں کنورٹ ہوگی سچ اس الیکٹرولیسز اور آپ کے پاس الیکٹرک کرنٹ اور یہاں پہ کیا کریں گی مطلب کبھی کبھی آپ کے پاس chemical reaction ہوں گے تو اس سے current پیدا ہوگا کبھی کبھی آپ current پاس کروگے تو اس سے chemical reaction اکر ہوں گے جیسے کہ آپ کے پاس electric conductance جو آپ کے پاس ہوتا ہے جو بجلی پاس ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہے مطلب کبھی chemical reaction ہوتے ہیں اور اس سے آپ کے پاس electric current پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس طرح سے electrical chemical cells are of two types کیونکہ یہ process دو ہے نا ایک میں chemical energy electrical میں convert ہو رہی ہے اور دوسرے میں electric energy chemical میں convert ہو رہی ہے تو یہ آپ کے پاس جیسے کہ یہ پہلے والا جو ہے آپ کے پاس تو اس میں electrical energy chemical میں convert ہو رہی ہے کیونکہ chemical reaction اکر ہو رہے ہے by using electric current that means کہ electric current پاس ہونے سے آپ کے پاس chemical reaction اکر ہو رہے ہے that means کہ electric energy chemical میں convert ہو رہی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک process ہوا دوسرا process جس میں آپ کے پاس chemical reaction اکر ہو رہے اور وہ electricity پیدا کر رہے ہے تو یہ آپ کے پاس دوسرا ہوا جس میں chemical energy electrical energy میں convert ہو رہی ہے تو جیسے یہ process دو ہے اسی طرح سے آپ کے پاس الیکٹر کیمیکل سلز جو ہے وہ بھی آپ کے پاس دو طرح کے ہوں گے ایک الیکٹرولیٹک سل الیکٹرولیٹک سل وہ ہوگا جس میں آپ کے پاس الیکٹرکل انرڈی کس میں کنورٹ ہوگی الیکٹرکل انرڈی آپ کے پاس کنورٹ ہوگی کمیکل انرڈی میں ٹھیک ہے اور دوسرا جو آپ کے پاس ٹائپ آف سل ہے اس کو ہم گلوانک سل بھی کہتے ہیں بیسٹ آن دی نیم آف دیئر مطلب ڈیزائنر جو انہوں نے ڈیزائن کیے تھے جنہوں نے یہ بتایا بنائے تھے تو ان کے نام پہ یہ نام دیئے گئے ہیں جیسے والٹا ہے آپ کے پاس اور گلوانی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے لوگی گلوانی اس کا نام تھا اور اس کا نام تھا الیسینڈرو والٹا تو یہ جو دو نام ہیں الیسینڈرو والٹا اور اس کا نام تھا لوگی گلوانی لوگی گلوانی یا الیسینڈرو والٹا تھا انہی کے نام پہ بیس ہوگا ان سیلز کو نام دیا گیا ہے وولٹیک سیل اینڈ گلوانیک سیل ٹھیک ہے تو یہ دو طرح کے سیل ہوں گے ایک الیکٹری سیل جن میں الیکٹرکل انرجی کیمیکل میں کنورٹ ہوں گی دوسرا وولٹیک سیل یا جس کو ہم گلوانیک سیل بھی کہتے ہیں جس میں آپ کے پاس یہ پروسیس الٹا ہوگا مطلب بھی کیمیکل انرجی کس میں کنورٹ ہوگی الیکٹرکل میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہوگا گلوانیک سیل اور وولٹیک سیل تو یہ دو طرح کے سلز ہیں اب ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے بٹ ان سلز کے ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے ہم توڑے سے جو نورم جو رینڈم ٹرمز یوز ہوں گے ان کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں سو در فرس ٹرم آپ کے پاس جو ہے دیٹس الیکٹرو لائٹس کیا ہے الیکٹرو لائٹ اب الیکٹرو لائٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو الیکٹرو لائٹ وہ چیزیں ہوتی ہے جو کہ کرنٹ پاس کر رہے ہوتی ہے بائی سپلیٹنگ انٹو آئنز ٹھیک ہے دو حالتوں میں یا تو سلیشن پوم میں یا مولٹن سٹیٹ میں ایسی چیزیں کچھ ہے جیسے آئانک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس تو کچھ ایسی چیزیں ہیں آپ کے پاس جیسی ایسیڈز ہے آئانک کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے ایسیڈز ہے بیسز ہے یا آپ کے پاس کیا ہے کچھ آئانک کمپاؤنڈز ہے جیسے کہ سالس وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں بیسیکلی یہ الیکٹرلائٹس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں الیکٹرلائٹ الیکٹرلائٹ کیا ہے تو آپ کو وہ بتایا جا رہا ہے کہ الیکٹرلائٹ is a substance in solution or in مولٹن سٹیٹ آپ کے پاس الیکٹرلائٹ کیا ہے ایک سبسٹنس ہے ایک چیز ہے جو کہ سلیشن پوم میں ہوگا یا مولٹن سٹیٹ میں ہوگا مولٹن سٹیٹ کسی کہتے ہیں پگلے ہوئی حالت میں ایسی حالت جس میں آپ نے کسی سولیڈ کو ہیٹ دے کی ان کو لیکٹرلائٹ بنایا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پگلے ہوئی حالت میں آپ کے پاس اگر ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سلیشن پوم میں ہو تو یہ کیا ہو جاتے ہیں یہ ڈیسوسییٹ ہو جاتے ہیں مطلب کہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں برک ہو جاتے ہیں انٹو پازیٹیو این نیگٹیو آئین ڈیسوسییٹ آر آئین آئین مطلب کہ آئین بن جاتے ہیں اور آپ کے پاس کیون سے آئین بنتے ہیں ایک پاس جو آئین دوسرا جیسی کی سوڈیم کلورائیڈ ہے آپ کے پاس جب یہ آپ کے پاس اس کو سلیشن میں آپ ڈالتے ہو تو یہ این اے پلس اور سیل مائنس میں سپلٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سبسٹانس اب اگزمپل دی گئے ہے تو انہیں سیل ہے اچ سیل ہے کسیل ہے انہ او ایش اب دیکھیں انہ او ایش آپ کے پاس بیس ہے سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ اس کو کہتے ہیں کسیل اور انہ سیل یہ دون آپ کے پاس سالس ہیں ٹھیک ہے یعنی ایانک کمپاؤنڈ ہیں اور اچ سیل آپ کے پاس ایسٹ ہے ٹھیک ہے اب سبسٹانس کین بی سٹرونگ ویک آنو ایلکٹرائٹ مطبع جتنی سبسٹانس ہے وہ سب ایلکٹرائٹ نہیں ہوتے کچھ آپ کے پاس سٹرونگ ایلکٹرائٹ ہوں گے کچھ ویک ہوں گے کچھ ویک آنو ایلکٹرائٹ مطبع کچھ کرن سیل سے پاس ہی نہیں کریں گے کیوں نہیں پاس کریں گے کیونکہ وہ آئینائز ہی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے ایک بات آپ نے ذہن میں بٹا لینی ہے کہ آپ کے پاس کرن پاس ہونے کے لیے الیکٹرسٹی پاس ہونے کے لیے پری چارجز کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے مین یہ کہ آپ کے پاس یا تو آئینز موجود ہو یا آپ کے پاس پری الیکٹرانز موجود ہو ٹھیک ہے تو تب ہی آپ کے پاس کنڈکٹنس اوپ ایلکٹرسٹی ہوگی اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس کنڈکٹنس اوپ ایلکٹرسٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹا لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سبسٹانسز آپ کے پاس سٹرونگ الیکٹرائٹ ہوں گے کچھ آپ کے پاس ویک ہوں گے کچھ آپ کے پاس ہوں گے زیادہ آئینائز ہوں گے کچھ آپ کے پاس کم کرن پاس کریں گے کم آئینائز ہوں گے ٹھیک ہے اور کچھ آپ کے پاس بالکل آئینائز نہیں ہوں گے دیٹ مینز کہ وہ کرن پاس ہی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں بتا لینا ہے کہ یہ اب کس پر ڈیپنڈ کر رہا ہے یہ کرنٹ پیسج یہ سٹرانگ ویک اور نائٹڑائیٹ یہ کس پر ڈیپنڈ کر رہا ہے تو آپ کو بتا رہا ہے کہ دیپنڈنگ اپون دیگری اوپ ڈیسوسییشن ایونیزیشن موارس جانگ ایون میں جانگ ہونے تو این تریکنی جاتی اوروجد ایونیز ہوگا پھر آپ کو کس لیکن کی خلف ایون لام کے پاس ایون کا خدک کر رہے بتاؤ قل وس Argent کیا آپ کے پاس آہ ان میں کوئی ایسا مطب کی پرس کرے آپ نے سو اس کے پارمولا یونٹس یا سو آپ نے وہ سبسٹنس کے مولیکیول یا پارٹیکل ڈالے ہیں اور وہ سبھی آپ کے پاس آئینائز جائتے ہیں یا اس میں سے زیادہ تر آئینائز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آئینز اگر زیادہ آئینائز ہو رہے یا کمپلیٹیو آئینائز ہو رہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ کرن پھر زیادہ پاس ہوگا تو آپ کو بتایا جا رہے ہیں کہ سٹرانگیٹرائٹ کو کیا ہوں گے سٹرانگیٹرائ ایونائز کمپلیٹلی ایکوز سلویشن پانی میں آپ نے حل کیا ہوا اور ان مورٹن سیٹ یا آپ نے اس کو پکلایا ہوا اور وہ کمپلیٹی ایونائز ہو رہے ہو اور آپ کے پاس کرنٹ پاس کرے کتنا؟ زیادہ حد تک زیادہ ایکسٹین کہتے ہیں حد تک تو زیادہ حد تک کریں آپ کے پاس کرنٹ پاس کریں تو وہ آپ کے پاس ہوں گے سٹرانگ ایکٹرائٹ ٹھیک ہے آپ کو دوبائے سے بتا رہا ہوں سٹرانگ ایکٹرائٹ کیا ہوں گے وہ سب سٹرانسٹ ہوں گے جو ڈیسوسیٹ اور آئونائز کمپلیٹلی ایکوز سلویشن جو آئونائز ہوں گے یا ڈیسوسیٹ ہوں گے جب ان کو ہم سلویشن بنائیں گے یا ان کو ہم ملٹ کریں گے کمپلیٹلی ایکوز آئونائز ہوں گے اور زیادہ کرنٹ پاس کریں گے تو ایسے ایکٹرائٹ کو ہم کہیں گے Vi capitale ڈیویٹرائٹنگپسکتا اگلا سکتا طرح ہے اسی لبس منوے پس اور انسانڈرائٹ ہوںiendے اویٹرائٹنگپسکتا اسفران کسیل آپ کے پاس ایویٹرائٹوں پس اور اگلی پس سکتاہ اگل ملکم بنائے گا اسی لبس انسانل گنگپسکتا ہیں likاد ہے ان ایویٹرائٹینپسکتا ہے اگلی پہچوکمسکتا یادگم پس شكوری فور کا کاٹ flats micر رالم پہ بس سا سائٹ کیسے کہتے ہیں ٹھوڑا سا تولہ سا آپ کے پاس آئینائز ہو رہے ہیں یا جزوی طور پر پارشلی میں جیزوی پارٹ سے نکلائے math جز ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جزوی طور پر اگر آئینائز ہو رہے ہیں یا آپ کے پاس پارشلی آئینائز ہو رہے ہیں یا hireing件 ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر hireさہائنائز ہو رہے ہیں تب اس کے ہین کم بنیں گے اگر اہین کم بنیں گے تو کران پاس ہو گا زیادہ نہیں کران بھی کے پاس کم پاس ہوگا تو آپ کو یہاں بتایا جائے کہ کم حد تک آپ کے پاس کرنٹ پاس کریں تو ایسی لائٹ جو کم آئینائز ہوتے ہیں کم آپ کے پاس مطلب کی توڑے سا آئینائز ہوتے ہیں اور کم آئین بنتے ہیں اور پھر وہ کم کرنٹ پاس کر رہتے ہیں تو ایسی سبسانسز کو ہم پھر کہیں گے ویٹ الیکٹرو لائٹ فر ایزمپل ایمونیم ہائیڈرکسائیڈ ان اچھ فور او اچھ پلس پلڈ ہے آپ کے پاس ایک ٹھیک ہے جتو ہمیں سرکے میں بھی ہوتا ہے آپ کے آپ کے پاس ایسی لائٹ فر اینٹ پہ صاحب ہے ٹھیک ہے اور ہہہ بنزویق ایسی لائٹ مصرisasاک دیکھو سصا صورت ہے جب اس کے آئین کو حملی مختیقے کرتے ہیں یہ اس کے بانے دور کے سا کھا پا spontaneous ایسی لائٹ ، جو آپ کے پاس ایک اس کے تو اس کے ایک راغ بر آئیننائز recession اورسکار میں بھی ہے تو یہ سا راکار میں سسابہ ہے ویک لائٹ ہے یہ کیونکہ فل آئینائز نہیں ہو جیسے یہاں پہ دیکھیں انش فور پلس بن رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو آئیش مائنس بن رہا ہے انش فور پلس کے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نائٹروجن بھی ہے ہائیڈروجن بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ اس کی ایکسٹینڈ کم ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ انہی سیل یا انہی آئیش کی بات کریں تو یہ ہماری پاس ایٹی تری تو تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ آپ کے پاس یہ آئینائز ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم انیش فور ایش کی بات کریں تو یہاں پہ پاس قریباً کوئی ترچین پرسنٹ تک آئینائیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اگر سو آپ کے پاس نائٹروجنہ اوہ حایش کو تو اس میں صرف آپ کے پاس تیرا جو ہیں وہ آئینائیز ہوتے ہیں اس طرح سے کہ آپ کے پاس انہیں انہوں چاہیے سیل کے سو مالیکیول یا سو ایٹمز آپ کے سو فرمولا یونٹ کو آپ کے پاس تو وہ اس میں ایٹی تری تو ایٹی فائی congratulate کے پاس تو کیا ہو جائیں گے آئین ایون نایز ہو جائیں گے اب اگر ایتنے آئین ایون نایز ہو رہے اتنے سارے آئین بن رہے تو کرن بھی زیادہ پاس ہوگا 시�VIN خدمت dabei کے پاس ہی اگر ایتنے آئین ہو رہے کم آئین بن رہے تو کرن بھی کیا ہو گا تو یہ آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے اب نان انٹریٹ کیا ہوں گے تو نان انٹریٹ وہ مخدر ہوں گے جو آپ کے پاس کیا ہو آر دوز کھاس کھا بulas کی آپ ہے جو آپ کے پاس ڈیسوسیٹ ہو ہی نہ مطلب سرے سے ڈیسوسیٹ نہ ہو آپ کے پاس اور وہ آئنائیز نہ ہو یا ڈیسوسیٹ نہ ہو ایکو سیلیشن میں یا مولڈن سیلیشن میں تو اگر آئین ہی نہیں بنیں گے تو میں نے آپ کو بلکل آہ ان دو میری بیگننگ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کنڈکٹنز کے لیے الیکٹریسٹی پیسج کے لیے کرنٹ پیسج کے لیے آپ کے پاس پری چارجز کا ہونا مست ہے اگر پری چارجز نہیں تو نو پیسج جو کرنٹ آپ کے پاس کرنٹ نہیں گزرے گا اس میں سے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اگر کوئی چیز آپ کے پاس آئینائز ہی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا وہ ڈیسوسیٹ ہی نہیں ہو رہے آئین بن نہیں رہے تو آپ کے پاس اگر آئین بنیں گی ہی نہیں آئینائز ہوگا ہی نہیں آپ کے پاس پری چارجز ہوں گی ہی نہیں تو آپ کے پاس کرنٹ پاس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے فر ایجمپل آپ کے پاس بنزین ہے شگر ہے یوریا ہے یا گلکوز ہے تو یہ آپ کے پاس current pass نہیں کریں گے ٹھیک ہے ان کے لیے پر specific test بھی ہوتے ہیں ہم ابھی activity میں پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے آپ کو وہ سمجھا دوں گا اس کے بعد electrolyte کے بعد جو term یعنی use ہوتا ہے that is electrode کیا ہوتے ہیں electrode اچھا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ electrode اور electrolyte میں فرق کیا ہے electrode جو آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ solid state میں آپ کے پاس current pass کرتے ہیں کس میں solid state میں ٹھیک ہے مطلب کہ اگر وہ solid ہوتے ہیں تو تب وہ current pass کرے تو اس کو ہم کہیں گے electrode یعنی conductors اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا کیا کہہ سکتے ہیں conductors ٹھیک ہے تو یہ conductor سے بنتے ہیں مطلب کہ یہ solid state میں current pass کرتے ہیں جبکہ electrolyte کے لیے صرف دو حالتی ہوتی ہے یا تو وہ solution form میں ہو یا آپ کے پاس وہ molten state میں ہو تب ہی وہ current pass کریں گے اگر وہ solid state میں ہے لیکن دو حالتوں میں ہے تو current pass کریں گے اگر وہ solid state میں ہے تو current pass نہیں کر سکتے اس طرح سے جو کنڈکٹر ہوتائے وہ مonsinڈ نگے وہ سائیدٹس اینٹ میں بھی کرنن پاس کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ، وہ سائید اور اس کے آپ کونڈ پاس کر سکتے ہیں اسی لئے ہم انکو کیا کہتے ہیں کے چیuations مطلب کہ دیاوریگکٹرز remove آپ کے پاس ہوتی ہیں noiس ٹھیک ہے آپ نے اپنے یاد رکھنا ہے outlook kiya ہے تو الیکٹوڈ are Conductors Conductors کیا ہوتے ہیں تو međٹالک پلیٹس اپنے میٹلس کے پابیٹس میں پڑھاتا کی میٹلس کیا ہوتے ہیں are Conductors of Electricity وائرز ہو سکتے ہیں پلیٹس ہو سکتے ہیں رودز ہو سکتے ہیں جو متل سے بنے ہوتے ہیں تو لوچ آپ کے پاس الیکٹران جو ہے انٹر بھی کر رہا ہوتا ہے یا لیو بھی مطلب کی چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے یا اندر جا رہا ہوتا ہے کس میں 엘�یکٹورائٹ میں موجود ہوتا ہے یہ ٹو ٹائپ صرف elkٹور دو طرح کی الیکٹورٹ ہوتا ہے ایک کو ہم انور کےتے ہیں جس کو ہم نے بیٹری کے پازوٹوٹ wholesale کے ساتھ ٹٹچ کیا ہوا یا جہاں پر ایکسی ڈیشن ہو رہا ہے اور ایک کو ہم کہتے ہیں کہتے ہیں کہتوٹ جہاں پر sinner یا جس کو ہم نے بیٹری کے نہیںٹیو ٹٹر مینن کے ساتھ ٹٹچ کیا ہوا جیسے آپ نے بیٹری پی لےکاتا ہوتا ہے پلس اور مائنس تو پلس اور مائنس اگر آپ پلس کے ساتھ اس کو اٹیش کر رہے ہو تو وہ آپ کے پاس انlaud ہوگا اور اگر آپ کسی چیز کو مائنس کے ساتھ اٹیش کر رہے ہو تو آپ کے پاس ہوگا جہاں کتھوڈ دوسرا جہاں آپ کے پاس اور دوسرا جہاں آپ کے پاس مور یونیورسیل ڈیپنیشن پور انورڈ آرک تھوڈ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ مطلب کہ وہ الکٹرد جہاں پر اکسیڈیشن اکر ہو رہا ہوتا ہے مطلب loss of electron ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس anode ہوگا اور وہ electrode جہاں پہ gain of electron اکر ہو رہا ہے جہاں پہ reduction اکر ہو رہا ہے تو وہ آپ کے پاس ہوگا cathode ٹھیک ہے اب anode کی definition دیکھیں تو anode is a positive electrode at which the anode gathers and leaves the electron in the electrolytic cell آپ کے پاس anode کیا ہے وہ positive electrode ہے جہاں پہ anode جو ہے وہ combine مطلب کہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے electron جو ہے وہ loss کرتے ہیں ٹھیک ہے electrolytic cell میں تو اس کو ہم کہیں گے anode کیا کہیں گے anode پھر anion are negative charge particles ایجی c l minus and o h minus آپ کے پاس anion جو ہوتے ہیں جو anode پہ آتے ہیں تو اس کو وہ negative charge ہوں گے کیا ہوں گے negative charge اگر اس کے جگہ آپ مطلب یہ لکھ لیتے ہو کہ anode are positive electrodes یہ positive ہو نہ لکھے آپ لکھیں کہ anodes are electrodes at which oxidation electrodes at which electrodes at which oxidation اگر تو یہ آپ کے پاس اس کی more مطلب کہ right definition آپ کے پاس more accurate definition ہو جائے گی ٹھیک ہے کہ وہ electrode جہاں پہ oxidation اگر ہوتا ہے oxidation means کہ loss of electron اگر ہوتا ہے تو اس electrode کو ہم anode کہیں گے کیا کہیں گے anode ٹھیک ہے اور پھر یہ دوسرا definition بھی آپ ساتھ میں لکھ لیں کہ وہ electrode جہاں پہ آپ کے پاس جو anion ہے مطلب جو positive iron ہے وہ جمع ہوتے ہیں اور اپنی electron کیا کرتے ہیں loss کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے anode کہیں گے کیا کہیں گے anode ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنے پہ positive iron anion کیا ہوتے ہیں anion are positive iron جس پہ positive charge ہوتا ہے جس نے electron loss کی ہوئے ہوتے تو اس پہ positive charge آ جاتا ہے تو اس کو anion کہتے ہیں کیا کہتے ہیں anion اس کے بعد جو آپ کا topic ہے that is cathode cathode is the negative electrode at which cation gathers جس پہ cation آتے ہیں اور وہ اپنے electron کیا کرتے ہیں gain کرتے ہیں ٹھیک ہے electron loss میں تو اس کو ہم کیا کہیں گے cathode کہیں گے اب cation کیا ہوتے ہیں تو cation positive charge ions کو کہتے ہیں جیسے anion a plus anion 4 plus ہے آپ کے پاس تو اس کو ہم cation بولتے ہیں کیا بولتے ہیں cation ٹھیک ہے سمجھا گئے یہاں تک آپ کے پاس آج کے لیکچر میں کافی ہے نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ یہ scientific information اور کچھ کچھ verification یا experimental test for deciding strong weak اور non-literalike تو وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ